زندگی میں ہمارا فوکس زیادہ تر فیزیکل چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو فیزیکل ورلڈ میں ہمیں ایگزیسٹ تو کرتی ہیں مگر جو دکھتی ہیں ہمارا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے حاصل کرنے کی چیزوں میں سمجھ لیں پیسہ پراپرٹی گاڑی فلانا تو وہ چیزیں جو کہ ٹینجیبل ہوں جو چھویا چھوی جا سکتی ہوں جو دیکھی جا سکتی ہوں اس کی طرف ہمارا بہت توجہ ہوتا ہے لیکن انسانی زندگی میں اسی طرح اور بھی کچھ سسٹمز ہیں جن کی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کہ انرڈجی کا سسٹم آپ اچھے کام کرو گے آپ پوزیٹیو انرڈجی گین کرو گے برے کام کرو گے نیگٹیو بغیرہ بغیرہ اسی طرح ایک سسٹم چلتے ہمارے اندر کیمیکل سسٹم تو کیمیکل بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ اس کو صحیح طرح سمجھتے نہیں اور سمجھتے بھی ہے تو خیر کچھ کرنی پاتے مثال کے دور پہ ایک سال کا ڈیڑھ سال کا چھوٹا بچہ ہے اب اس کے باڈی میں جو کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں وہ اسے کہیں بیٹھنے نہیں دیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا بس ایک جگہ ہم نے بول دیا بھائی ٹک کے بیٹھ جا تو وہ اب بیٹھا رہے وہاں سے ہلے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ نام ممکن ہے کہ وہ نہ ہلے اسی طرح جب وہ بچہ بڑا ہوگا ایک آٹھ سال سات سال دس سال کا لڑکا ہوگا تو وہ لڑے گا اس میں بھی چین اڈال کی کوئی جب تک گولی کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اب وہ لڑے گا خاص کر اور یا پھر اس کو وہ انرجی کنزیوم کرنے کے لئے کچھ اور ہمیں کرنا پڑے گا پھر وہ جوان ہوگا تو اس کی جوانی میں کچھ کیمیکل اس کی باڈی میں ریلیز ہو رہے ہیں جو کہ اگر نیوٹرلائز نہ ہو تو وہ آکرامہ گو جاتا ہے وہ غصے میں رہتا ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے اسی طرح پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ کیمیکل کافیت تک نیوٹرلائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے نوجوان ہوگی اگر شادی نہ ہو تو وہ کیمیکل نیوٹرلائز نہیں ہوں گے لیکن جب وہ چالیس سال کی عمر میں پہنچیں گے پہنٹالیس پچاس تو وہ کول ڈاؤن ہو چکے ہوں گے ان کی باڈی کے کافی کیمیکلز رہنا وہ نیوٹرلائز ہوئے ہوئے ہوں گے تو اس سے ان کی شخصیت پہ کافی فرق پڑے گا یا پڑتا ہے اب کیمیکلز کیسے ریلیز ہوتے ہیں کیمیکل ریلیز بہت ساری وجوہات سے ہوتے ہیں کچھ تو نیچرل ہے کہ آپ کی ایک ایج ہے اس سے ہوتے ہیں کچھ یہ ہے کہ آپ کی ایسی سیچویشنز ہیں جس کے رییکشن کے طور پہ وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ڈر ہوگا تو کچھ خاص کیمیکل آپ کے ریلیز ہوں گے آپ حسد کرتے ہیں تو کچھ خاص کیمیکل ریلیز ہوں گے آپ لوگوں سے ملتے ہیں کچھ اور کیمیکل ریلیز ہوں گے آپ کچھ ہوں گے تو کچھ اور ہوں گے غم ہوگا تو کچھ اور ہوں گے نیکی کریں گے تو کچھ اور ہوں گے بدی کریں گے تو کچھ اور کیمیکل ریلیز ہوں گے اور یہ نیکی بدی سے ایک اور چکر یہ بھی ہوگا کہ اس کا دنیا میں آپ کو سلح ملے گا کہ نیکی کے جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے فائدے مند ہوں گے بدی سے جو کیمیکل ریلیز ہوں گے جو حسد کرنے سے کیمیکل ریلیز ہوں گے وہ آپ کے لئے بڑے نقصان دے ہوں گے تو اب کیمیکل کچھ ایسے ہیں یا ہم نیوٹرلائز نہیں کر پاتے جو کہ اگر نیوٹرلائز ہوں تو ہمارے لئے بہت اچھا ہے مثال کے دور پر بچے ہیں تو بچوں کو اچھل کوت کا موقع ملے کھیلنے کا موقع ملے کچھ فیزیکلی اس کا موقع ملے اسی طرح جب وہ لڑکے بنتے تو وہ بہت لڑائی بڑھائی کرتے ہیں تو انہیں جب دن بھر وہ کھیلتے رہیں گے تو ان کے پاس یہ موقع ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ اور لڑائی کریں یا کچھ نیگیٹیف چیز کریں تو ان کے کیمیکل ایسے نیوٹرلائز ہو جائیں گے جوان ہوگا بندہ تو شادی سے اس کے کیمیکل نیوٹرلائز ہو جائیں گے اسی طرح کچھ کیمیکل سوچوں سے نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں کچھ کیمیکل نیوٹرلائز کرنے کے لیے ظاہرے ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں دوائیں بھی کیمیکل دیں دوائوں سے کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو کیا نیوٹرلائز کر رہا جاتا ہے ہمارے اس میں کھانوں سے نیوٹرلائز ہوتے ہیں کہ کھانے ایسے کھائیں کہ جس سے ہمارے وہ کیمیکلز جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جائیں کچھ امپورٹنٹ کیمیکل جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے تین چار وہ اینڈریلین سٹریس ہارمون کارٹیز سول اور اکسیٹوسن اور ڈوپومین اور ڈوپومین آج کل ڈوپومین ریلیز یہ جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے ڈوپومین چرس ہے ڈوپومین نشہ ہے سمجھے تو ویسے تو یہ اکیمپلشمنٹ کے ٹائم پر تھوڑا سا ریلیز ہوتا ہے بندے کو بڑا اچھا پلیجر فیلنگ دیتا ہے لیکن اس کا ہر وقت ریلیز ہونا یہ بھی ایک ایشو ہے اب لوگوں کی طرح قومیں بھی جو ہوتی ہیں وہ کیمیکل ایمبیلنس کا شکار ہو جاتی ہے ان کے میں بھی کچھ کیمیکل لوچا آ جاتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہماری ہم بھی کیمیکل ایمبیلنس کا شکر شکار ہیں شاید نہیں یقیناً شکار ہیں اسی لئے ہم اکرامک رہتے ہیں نورمل نہیں ہم لوگ ہمیں بھی کچھ کیمیکل ایمبیلنس ہیں ہم بھی لڑنے کے چکروں میں رہتے ہیں انڈیا لڑیں گے وغوانستان فتح کریں گے امت مسلمہ کا دفاع کریں گے اور جنہاں نامو سے رسالت کا دفاع کیسے کریں گے لوگوں کی املاک توڑیں گے لوگوں کے سر پھوڑیں گے پولیس والوں کی جانے لیں گے جانے دیں گے اور زخمی ہوں گے اور شہادتیں لیں کیا ہو گیا بھائی تو یہ اکرامک پن جو ہے ہمارا اس قوم میں یہ آ گیا ہے جس طرح ایک نوجوان کی شادی نہ ہو تو وہ کیمیکل ایمبیلنس رہے گا اس میں وہ ایسی حرکتیں کرے گا ایسی اس کے وہ ہوں گے کہ لڑائی بھڑائی ہر وقت ہائپر ہر پک اس طرح کی چیزیں تو اسی طرح قوموں کو جب حقوق نہ ملتے ہوں قوموں کو جب روزگار نہ ملتا ہو تو یہ قوموں کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج پاکستان کی ہے تو اس بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی ہمیں شادی کرانی پڑے گی تاکہ اس کے کیمیکل بیلنس ہو اور وہ شادی کس سے ہوگی وہ شادی ہے تعلیم سے وہ شادی ہے جدت سے وہ شادی ہے کوئی وائزنس سے کہ خدا کے لئے کچھ سوچ لو کہاں جا رہے ہو دنیا کہاں جا رہی ہے ہم کہاں پڑے میں کیا کر رہے ہیں تو یہ سوچنے والے بھی سوچیں اور آپ لوگ بھی سوچیں اللہ حافظ زیادا کی کچھ